بسم اللہ الرحمن الرحیم موسیقی 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 ایزی اللہ لانگو نے کہا ہے کہ کورونا وباق سے کافی لوگ متاثر ہو رہے ہیں جن کی مدد کرنا حکم کی ترجیحات میں شامل ہے کورونا کے دوران مشکلات سے دو چار بائیس ہزار سے زائد مستحق افراد میں محکمہ پی ڈی ایم اے کی جانب سے رمضان المبارک میں کلات چاوری واشق پنجگور پشین خاران ہرنائی سمیت صوبے کی دیگر ازلا میں راشن تقسیم کیا جا رہا ہے راشن تقسیم کرنے کے معاملے پر کوئی کتا ہی برداشت نہیں کی جائے گی رمضان المبارک کے خطام تک مستحق افراد بھی راشن تقسیم کرنے کا سلسلہ جاری رہے گا جمعید علماء اسلام نظریاتی بلوچستان کے سبائی امیر مولانا عبدالقادر لونی نے کہا ہے کہ سیاسی جمعیدوں کو شو کاؤز پی ڈی ایم کے سربراہ کو مہنگا پڑ گیا نام کی چیرمن سے دھوکہ ہو کر شو کاؤز سے پی ڈی ایم کے پیٹ میں چھرا کھوپا گیا جن کے پاس اختیار نہ ہو تو اس کو شو کاؤز نوٹس پر ندامت کا سامنا ضرور کرنا پڑے گا انہوں نے کہا کہ بڑے میاں مضامت اور مفامت کا کھیل فضل الرحمن سے کھیلا جا رہا ہے شو کاؤز بھی فضل الرحمن کے ہاتھ سے دیئے اور اب بڑے میاں کے کال پر مفامت کے لیے منتے بھی کریں گے لیکن اب پی ڈی ایم کو دوبارہ متحد ہونے میں مولانا فضل الرحمن کی رفوع گری بھی کارگر ثابت نہ ہوگی پاکستان تحریک انصاف کوئٹہ سیڈی کے سینئر نائب صدر عالم خان کا کرنے کہا ہے کہ وزیراعظم عمدان خان کی قیادت میں پاکستان ترقی کی راہ پر گامزن ہو چکا ہے حکومتی اگرامات سے مہنگائی اور پیٹرولیم کی قیمتوں میں کمی سے عوام کو ریلیف ملنا شروع ہو گیا ہے انہوں نے کہا کہ وزیراعظم کی قیادت میں پاکستان دنیا میں جلد اپنا مقام پیدا کرے گا حکومت کی مضبط پولیسیوں کی بدولت پاکستان ترقی کی جانب تیجی سے گامزن ہے جس کے سمرات عوام کو ملنا شروع ہو گئے ہیں حکومتی بلوچتان کے ترجمان لیاکت شاہوانی نے کہا ہے کہ کرونا وائرس کے پھیلاؤں میں اضافے کے بعد کوئی ٹام میں سمارٹ لوگ ڈاؤن کا اعلان کر دیا گیا ہے آج اور کل تمام گاروباری مراکز بند رہیں گے سموال سے جمعے تک شام چھے بجے کے بعد دھکانیں اور شاپنگ مال بند رہیں گے پابندیوں کی خلاف برجی کرنے والوں کے ساتھ حکومت سختی سے نپٹے گی میڈیا کو بریفنگ دیتے ہوئے حکومت بلوچتان کی ترجمان نے کہا کہ کرونا کیسز مسلسل بڑھ رہے ہیں اور دیگر صبح میں پہلے ہی لوگ ڈاؤن نافذ ہے بلوچتان میں پچاس سال کے عمر کے افراد کی ویکسینیشن کا آغاز ایکیس اپریل بروزبوت سے کر دیا جائے گا سربراہ کرونا آپریشن سیل محکمہ سیہت بلوچتان ڈاکٹر نکیبول انیازی نے کہا ہے کہ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کی ہدایت کے مطابق پچاس سال کے افراد کو کرونا ویکسین ایکیس اپریل بروزبوت سے شروع کر دی جائے گی ان افراد سے گزارش ہے سیگریٹی سیہت بلوچتان رول حق بلوچتے سبائی نظامت سیہت بلوچتان کے لیے ویب سائٹ ڈی جی ایچ ایس ڈی او بی ڈاٹ پی کے کی سرکاری ویب سائٹ کفتتہ کر دیا ہے ویب سائٹ کے ذریعے عدویات کے فروغ کے لائکسینسوں کے بارکوڈ کے ساتھ اجراء اور تجدید کے لیے درخواستیں آن لائن وصول کی جائیں گی محکمہ سیہت کے ورٹیکلز پروگرام ہسپتالوں میں ہونے والی سرگرمیاں اور پروجیکسی تفصیل ویب سائٹ پر دستیاب ہوگی زلین دیزامیہ کا رمضان المبارک میں زخیرہ اندوزو اور مصنوعی مہنگائی میں ملوث گرام فروشوں کے خلاف کریک تاؤں سرکاری نخنامے کے خلاف ورزی اور مہنگے دام گوش فروغ کرتے ہوئے متعدد قصائی دھر لیے گئے اسیسن کمیشنر پشین حضرت ولی کاکر نے پولیس لیویز اور دیگر افسران کی ہمراہ پشین شہر میں ماہ رمضان اور مبارک میں مصنوعی مہنگائی سرکاری نخنامے سے رو گردانی اور زخیرہ اندوزو کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے عوام کو مہنگے دام گوش فروغ کرنے پر متعدد قرفتہ کر لیے تحریکی جوانان پاکستان زلہ کوئٹہ کے صدر کمانڈر شاہستہ خان نورزئی اور قائم مقام صوبائی صدر بابر خجک نے تحریکی جوانان پاکستان کے چیئرمن عبداللہ گل کے خلاف جھوٹی ایف آئی آر درش کرنے کی مضمت کتے ہوئے مطالبہ کیا ہے کہ ایف آئی آر فوری طور پر واپس لی جائے بسورت دیگر تحریکی جوانان پاکستان ملک بھر میں احتجاج پر مجبور ہوگی کوئٹہ سمیٹ بولوچستان بھر میں تاجروں نے دو روزہ لاکڈاؤن اور کاروبار کے اوقات ایکار کے خلاف وزی کتے ہوئے حکومتی اکامات کی دھجیاں اڑا دیں زلین دیزامیہ کا کسی بھی قسم کی کاروبار سے گریز کاروبار جاری رہے انجمن تاجران کے صدر عبدالرحیم کاکر نے کہا ہے کہ حکومت کی جانب سے دو روز لاکڈاؤن کا فیصلہ مسترد کرتے ہیں جب بھی تاجروں کے کاروبار کا سیزن شروع ہوتا ہے حکومت کی جانب سے مختلف فابندیاں آئیت کر دی جاتی ہیں جن سے تاجروں کو مالی نقصان اٹھانا پڑتا ہے رمضان المبارک اس بابرکت مہینے میں اشتر خود و نوشی قیمتیں اسمانوں سے بادے کر رہی ہیں اس حوالے سے بولوجستان کے صوبائی دارو الحکومت کوئٹر شہر کے اور کیا کہنا ہے آئیے جانتے ہیں دلاور خان بڑیچ کی اس رپورٹ جی اس وقت میں موجود ہوں میزان چوک سستہ بازار پر جو کہ رمضان سستہ بازار لگا گیا ہے یہاں پر ایسی کوئی سولیات موجود نہیں ہے یہاں پر چینی کا ریٹ چھڑانوے روپے ہیں اور یہاں پر جو آلو اور پیاس کے علاوہ یہاں پر کچھ بھی ایسی چیزیں دستیاب نہیں ہیں تو آئیے لوگوں سے پوچھتے ہیں کہ وہ کیا کہنا چاہتے ہیں اس حوالے سے چار ماہ دن میں ہم لوگ بہت بیکار ہیں دوپے بیٹا ہوا ہے کام آم نہیں ہے اگر کام بھی آ جائے تو پیسہ بھی جو ہے نا وہ ریٹ بھی صحیح نہیں دے گا اور ہم لوگ بہت بے روزگار ہیں سر اتنا پریشان ہے کہ ابھی جو ہے نا شام کو جو ہے نا پانی نہیں ہے اور دن کا آٹھا نہیں ہے سر جب آپ لوگوں کا بہت مہربانی ہم لوگوں کے ساتھ تعون کرے ہم لوگ غریب لوگ کہاں جاوے اور صبح سے لے کر شام تک ہم یہی پر ڈفٹی دے رہے سر منگائی تو یہ میرا ہاتھ میں جو ہے چھنی ہے پتی ہے اس سے پوچھو پیر رید سرکاریہ بھی دے رہا تھا نہ نام ہے نہ کوئی بولتا ہے حکومت کا ہے اب یہ مزدور ہم لوگ سارا با کر آ گیا کوئی کچھ نہیں تھا بایی نام کوئی دے رہا تھے جو اس کا واقفت ہو جائے جوشنات کوئی دے رہا تھے آئی پک ترتیب لگو مزدور رہا سامنے دے کو سرسا بازار لگایا ہے میزان چھو پیر سامنے دے کو کمبا لگا ہے اس میں جاو پوچھو کچھ نہیں ہے سارا خالی ہے منگائی کوالی سے بایی بیٹھے تو بس سارا مزدور بیٹھے ہوئے کوئی خیرات والا آتے تو کوئی کوئی آتے تو سار اس کے پیچھے باگ جاتے بہت تمنگائی ہے کہ غریب آدمی کا گزارہ مشکل ہے ابی لوگ کیا کرے ابی مجبور ہے لاکومت کوئی کوئی تعاونی نہیں ہے اکومت جیسا اکومت حیی نہیں آر آدمی کابل راج ہے کامیرمین نادر کے ساتھ میں ہوت لارخان بڑیج مشرق نیوز کوئیٹا موسیقی